دل میں جذبہ انتقام ہو دیکھو میری پاتھ یاد رکھو اگر مسلمان کے دل میں اگر مسلمان کے دل میں دو چور ہیں دو چور تو نہ تو یہ انسانیت کی حجات کا ذریعہ کبھی بن سکیں گے میری بات توجہ سننا یہ بہت اگر دو چور مسلمان کے دل میں ہیں تو نہ تو یہ قویم کی حجات کے ذریعہ بن سکیں گے اور نہ یہ قویم پر غالب آ سکیں گے وہ دو چور کیا ہیں ایک انتقام کا جذبہ ایک ان کے ملک و مال کا جذبہ یہ دو جذبے بڑے گندے جذبے ہیں یہ دو جذبے بہت گندے جذبے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دلوں سے یہ دو باتیں نکالی تھی کہ اگر تم ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہو تو پہلے دو شرطیں ہیں پہلے یہ دو شرطیں ہیں یہ دو شرطیں پہلے ہیں یہ تو خیال غلط خیال ہے کہ اسلام اور مسلمان تلوار سے غالب آگے یا غلط خیال ہے وہ تو اللہ نے ضرورت پڑھنے پر درخ کی تہنی کو تلوار بنا دیا ضرورت پڑھنے پر ورنہ یہ کام نہیں تھا یہ کام نہیں تھا بلکہ کام یہ تھا کہ تمہیں اکرام کر کے انہیں اپنے ماحول میں لاؤ تاکہ یہ قرآن سن کر اسلام میں داخل ہو یہ یہ کام تھا ان کا اکرام کرو ان پہ احسان کرو ترست کھاؤ ہاں یہ نہیں کہ انتقام کا جذبہ رکھو کہ انتقام کا جذبہ اور ان کے ملک و مال کے حاصل کرنے کا جذبہ یہ دو گندے جذبہ ہیں دونوں گندے جذبہ ہیں جو مسلمان کے دل اور دماغ سے بہت دور ہونے چاہیے ہیں کبھی خیال بھی نہ آوے اس کا کہ غیروں سے انتقام لیں یا غیروں سے کہ ملک و مال کا جذبہ رکھیں بلکل نہیں یہ دو گندے جذبے ہیں ان دو گندہ جذبوں کی وجہ سے نہ یہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے اور مزید عرض کر دیتا ہوں کہ ان کے ملک و مال کی حرص کی وجہ سے مغموب ہو کر رہیں گے صحابہ کے غلبہ پانی کی اصل بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کے ملک و مال کے طالب نہیں تھے میری پاس بہت ضروری ہے بہت دھیان ہے سننا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ کو اس کا عادی بنایا ہے اس کی تعلیم دیں کہ تم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرو تاکہ یہ اکرام تاکہ یہ اکرام اور احسان سے اسلام میں داخل ہو مغلوب ہو کر تو وہ اسلام میں آئے ہیں جو مقابلے پر آئے وہ مغلوب ہو کر اسلام میں آئے ورنہ بڑی تعداد وہ ہے اکثریت ان کی ہے جو اسلام میں احسان سے آئے اسلام میں ہاں سنو اسلام میں احسان سے آئے سنو غور سے دھیان سے بات ایک یہودی عالین تھے زیدی بن سعنہ زیدی بن سعنہ یہودی عالین تھے انہوں نے اپنے کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آپ کی جوہوت کی علامتیں پڑی پھر آیا آپ کے پاس دیکھا آپ کو کہ ہاں یہ ہو سکتے ہیں لیکن ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے اندر صبر و تحمل اور ان کے ساتھ جتنی زیادتی کی جائے گی وہ اتنا ہی زیادہ احسان کرنے والے ہوں گے دیکھیں ساتھ زیادتی کیسے کریں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس زیدی بن سعنہ اتنے میں ایک جگہ سے خبر آئی کہ فرح جگہ مسلمان پریشان ہیں اور اسلام میں داخل ہوئے بھی اور ان پر تنگی آگئی ہے ان پر مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے مسلمان کا مال مسلمان کا مال بلکہ نبی کا خود مال غنیمت وہ کمزور مسلمانوں کی مدد کے لئے خرچ ہوتا تھا یہ نہیں کہ میرا مال ہے میری شادی ہے میرا مال ہے میرے بیٹے کی کھوٹھی ہے میرا مال ہے میں جو چاہوں کروں یہ نہیں مسلمان کے مال کا سب سے پہلا مصرف اسلام کو پھیلانا اور نئے اسلام داخل ہونے والوں کی مدد کرنا یہ مسلمان کے مال کا سب سے پہلا تقاضہ دا تو چنہ دے لئے بات آئی کچھ آپ نے صحابہ سے وئی کسی کے پاس کچھ ہے کہہ جی کچھ نہیں ہے تو یہ بیٹے ہوئی تھی زیدن سانہ انہیں خیال آیا کہ اس وقت موقع اچھا ہے ان کے ساتھ معاملہ کرنے کے لئے انہوں نے سونہ نکال کے دیا کہ لیے یہ سونہ میں قرض دیتا ہوں آپ یہ سونہ لے لیے اور اس کے بدلے مجھے اتنا 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 اتنی اتنی کھجورے اس کے بدلے آپ مجھے دے لیے تو چنانچہ سونہ لیا گیا قرض اور اس کے بدلے میں کھجورے دینا تھے ہوا کب دیں گے کہ یہ تاریخ تے ہے اس تاریخ میں دیں گے ٹھیک ہے ہو گیا معاملہ انہیں معاملہ خود کیا سونہ خود پیش کیا تاکہ آپ کے ساتھ کچھ زیادتی کرنے کا موقع ملے اس قرض کی واپسی کی تاریخ سے تین دن پہلے ابھی تین دن باقی ہے قرضیں قیدہ کرنے میں تین دن پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں تھے یزید بن سانہ آئے اور آپ کو گریبان پکڑا اور آپ کو دھکا دیا دیوار کے ساتھ اور سخت غصے میں لہجے میں بات کی اور یہ بھی کہا کہ تم قریشی ٹال مٹول کرتے ہو وقت پھر حق ادا نہیں کرتے کہاں ہیں میرا خجورے کہاں ہیں بس یہ منظر دیکھا حضور سے رہا نہیں گیا حضور نے تلوار نکال لی کہاں رہی کیا کر رہا اللہ کے نبی کے ساتھ مسلمان تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کئی اشارے اور خیال میں بھی عوض باللہ نبی کے ساتھ گصافی کرے یہ یہودی کیا کر رہا ہے تلوار نکال لی ہے تمر نے قدل کرنے کے لیے عرض کی اجازت دیئے میں سے قدل کر دیں آپ نے اس موقع پر بہت اہم تعلیم دیئے جو ہم سب کے لیے ضروری ہے اس موقع پر یہ تعلیم دیئے کہ اپنی حمایت کرنے والوں کو دبا کر رکھو تو تو امت بنے گی اور اگر اپنے حمایتیوں کو اُبھارو گے اور ستانے والوں کا مقابلہ کرو گے تو فرقہ بنیں گے یہ میرا آدمی ہے تیرا آدمی ہے میرا آدمی ہے تیرا آدمی ہے نہیں ہمیں سکھلائے گیا ہے کہ غیروں کو اپنے کیسے بنائے جاتا ہے ہمیں سکھلائے گیا کہ غیروں کو اپنے کیسے بنائے جاتا ہے کہ غیروں کو اپنا بنائے جاتا ہے احسان سے غیروں کو اپنا ہے بنائے جاتا ہے احسان کے ذریعے اور اپنوں کو کہ اپنوں کو دبا کر رکھا جاتا ہے سیاست کا مزاج یہ ہے کہ اپنوں کو اُبھارو غیروں کو دباؤ نبوت کے مزاج یہ ہے کہ غیروں کو اُبھارو اپنوں کو دباؤ یہاں کہ تم دباؤ عمر تم نے غلط کیا ہے یہ نہیں کہ آج کل تو لوگ کہتے ہیں بڑے بے وقوف آدمیوں بھئی تم اپنے حمایتیوں کو ڈانٹ رہے ہاں لوگ مشروع دیتے ہیں تم اپنے اپنے حمایتیوں کو ڈانٹ رہے مال آیا آپ نے سارا مال مہاجین پر خرج کیا انسار کو کچھ نہیں دیا حالیٰ کہ انسار نے بڑے خدمت کی ہے آپ کو ٹھکانہ دیا مدینے میں انسار نے آپ کے لئے سارے عرب سے دشمنی مول لی اپنے سگوں کو قبل کیا انسار نے آپ کی حمایت میں لیکن آپ نے انسار کو کچھ نہیں دیا کام کرنے والا کے مزاد یہ بن گیا کہ آپ ہمیں کچھ دیں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں آپ نے اس سے زہن اٹھایا اپنے صحابہ کا آپ نے حضرت عمر کے تلوار نکالنے پر یہ نہ کہا عمر تم ہوں میرے ساتھ دینے والے اور تم میری حمایت کرنے والے ہاں عمر دیکھو یہ مجھ پہ حملہ کر رہا میرے ساتھ زیادتی کر رہا تھا بلکہ فرمایا کہ عمر ہی کیا کیا تم نے دیکھو تو سریعہ زیادتی وہ کر رہا تین دن پہلے اس نے آ کر گریبان پکڑا ابھی یہ قرضہ آدھا کرنے کی تاریخ نہیں آئی اور آپ نے حضرت عمر کے عمل کو پسند نہیں کیا بھائی عمر ہی کیا کیا تم نے تلوار کیوں نے نکالی اس پر عمر جاؤ اس کو لے جاؤ اس کو اس کا حق پورا پورا دو اور اس کو ستر کلو کھجوریں زیادہ دو کتنی ستر کلو زیادہ دو یہ نہیں کم اس نے یہ کیا ہے کم دینا یا مت دینا فرمایا ہے اس کو اس کا حق دو اور اس کو ستر کلو کھجوریں زیادہ دو حجمت کی تو حکم اللہ کے نبی کا ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارا جذبہ ہمارا خیال جو بھی کچھ ہو حکم پڑا کرنا ہے لے گئے ان کو حضرت وقت ان کو ان کا حق دیا پورا پورا پھر ستر کلو کھجوریں زیادہ دی کہ میں عمر یہ زیادہ کیوں دے رہے ہو میرا حق تو پورا ہو گیا زیادہ کیوں دے رہے ہو عمر نے فرمایا کہ زیادہ میں نے تمہیں قدل کی دھنکی دی تھی اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو ستر کلو کھجوریں زیادہ دینا اللہ حق پر احسان ستانے والوں پر احسان ستانے والوں پر احسان کیا اور احسان کرنے والوں کو کچھ نہیں دیا کیوں کم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مال کی لئے کرتے ہیں یا آخرت کی لئے کرتے ہیں ہاں انہیں پوچھا جائے بلایا جائے انہیں قریب کیا جائے تو کام کریں اور انہیں پوچھانا جائے تو کام نہ کریں مالوں ہو جائے گا کہ آخرت کی لئے کر رہے ہیں یا دنیا کے لئے کر رہے ہیں ہاں مہت سافہ مدد ہے اگر ایک سال تد بھی کسی ساتھی کا میں استعمال نہ کروں اور وہ یوں کہہ دے کہ مجھ سے کامی لیا جاتا تو فروایا پھر اخلاص نہیں ہے حضرت کا مجھے ملفوز یاد آئے اس پر ایک سال تک بھی استعمال نہ ہو کام کرتے رہو ایک سال تک بھی تمہارا استعمال نہ ہو ایک سال تک تو کوئی نہ پوچھے پھر ایک سال کے بعد یہ خیال آوے کہ ہم سے تو کامی لیا جاتا ہم سے تو کچھ ہے نہیں جاتا تو فرمایا کہ پھر اخلاص نہیں ہے ورنہ مخلص آدمی وہ مالوہدے کا درجہ کا کوئی طالب نہیں ہوگا ہاں اس پر یاد آیا کہ امتحان تھا یہ انسار کبھی امتحان تھا یہ کہ اگر ان کو کچھ نہ دیا جاوے تو یہ کیا کہتے ہیں تو انسار نے کہا ہمیں اللہ اللہ کے رسول کے سوا سنا چاہے جب ستر کلو پھجور زائد بھی لیں تو ضرور سائنہ کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ عمر گوا رہنا میں ایمان لے آیا ہوں گا کہ یہ تھا اسلام میں داخل ہونے کا راستہ ہاں یہ تھا اسلام میں داخل ہونے کا راستہ یہ تو نہیں کہ آپ کو قوت مل جاوے اور آپ مار مار کی اسلام میں داخل کریں نہیں ہے ایک اکرام دوسرے اعمال کا ماحول سبح میں نے اس سال کو آپ نے تین دن مسجد میں رکھا تین دن تینوں دن تک یہ کہتے رہے یا آپ مجھے قدل کر دیں یا آپ مال لے کر مجھے چھوڑ دیں میں اسلام قبول نہیں کروں گا لیکن اللہ کی شان تین دن مسجد کے ماحول نے ان کو اسلام میں اس طرح داخل کیا جو جان دینے کو تیار ہے مال دینے کو تیار ہے اسلام کے لئے تیار نہیں ہے وہ نکلے مسجد سے غسل کیا آخر کلمہ پڑھ گا اسلام میں داخل ہو رہے ماحول اور جی ہاں عامل اور احسان عامل اور احسان یہ ہیں اسلام کے یہ ہیں اسلام میں داخل ہونے کے راستے احسان اور عامل جی ہاں یہ کر کے دکھلایا چنانچے حضور پر نے فرمایا بھی کہ زید فرمایا تم کون ہو کہ میں زید ابن سانہ ہر تمہیں جانتے تھے ان کو نام سنا ہوا تھا بڑے عالم کہ زید تم نے عالم ہوتے ہوئے یہ جہال کی حرکت کی اللہ کے نبی کے ساتھ کہنے لگے کہ ہمار بات یہ ہے کہ ہم نے تو ان کی ساری صفات اپنی کتابوں میں پڑھ لی تھی لیکن 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 ایک صبر اور تحمل کی صفت جو ان کے ساتھ زیادتی کیا بغیر معلوم نہ ہوتی میں نے یہ کام اس لئے کیا ہے داکہ معلوم ہوجا مجھے کا واقعی نبی ہیں معلوم ہوا کہ یہ صبر اور تحمل اور احسان یہ نبی کے نبی ہونے کی علامتوں میں سے ہے اس لئے میں عرض کیا تھا بہت ضروری بات تھی وہ کہ اگر مسلمان کے دل میں انتقام کا جذبہ ہے یا مسلمان کے دل میں غیر رکھ ملکمال کا جذبہ ہے تو یہ مغلوب ہو کر رہیں گے یہ نیتیں بدل دو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی تنگی سے حالات سے ہر قسم کے دباؤ سے ہر قسم کی نقصانات سے نکال دیں گے تم باشا بن کر ہو گئے تم باشا بن کر ہو گئے کیونکہ کائنات خادم ہے مسلمان مخدوم ہے اس وقت کی حالات ایسے ہیں کہ کائنات اور کائنات کی قومیں مخدوم بنی ہوئی ہیں یہ ان کے خدام بنے ہوئے ہیں نہیں مسلمان کو مخدوم بنایا دا کائنات کی تمام شکل وہ ان کے خادم بنایا دا اس لئے میں نیاز کیا ہے کہ یہ ایمان معاملات میں یہ ایمان احسان میں یہ ایمان عدالتوں میں ایمان عدالتوں میں ایک یہودی ایک یہودی زیرہ بیچ رہا تھا بازار میں نکلے بازار کی طرف دیکھا کہ زیرہ بھک رہی ہے دیکھا تو اپنی زیرہ پہشان لی دیکھ کر پہشان لی دیکھ کر زیرہ میری ہے کہا یہودی سے زیرہ میری ہے اس نے کہا نہیں زیرہ میری ہے اختلاف ہو گیا تو اس نے فرمایا کہ چلو عدالت میں آنا بے فزا کر رہی وہاں یہ مسئلہ تھا ہی نہیں کہ عدالت کس کی ہے عدالت کس کی ہے یہ جج کس کا ہے یہ کن کے خیال کا ہے یہ کس خیال کا ہے یہ بات ہی نہیں دی کہ وہاں کہ وہاں تو حق دیکھا جاتا تھا کہ حق کس کا ہے اگر حق مسلمان کا ہے تو مسلمان کو ملے اگر حق غیر مسلم کا ہے تو غیر مسلم کو اس کا حق ملے ہاں یہ نہیں کہ آپ کا مسئلہ ہے تو آپ مسئلہ مسئلہ لے جاؤں مسلمان آپ کی حق میں فیصلہ کر دے گا ایسا نہیں ہمیں کوئی مطلب نہیں اسے کہ جھگڑا کس کا ہے ہمیں اس سے مطلب ہے کہ حق کس کا ہے حق کس کا ہے سنو وہاں یہ مسئلہ پہش آیا کہ چلو عدالت عدالت میں گئے تو قاضی حضرت علی کا بنایا ہوا قاضی حضرت علی نے اس کو قاضی بنایا شرح حضرت علی کا بنایا ہوا قاضی جیسے ہی دیکھا میں ان عدالت میں یہودی کے ساتھ وہ فوراں کھڑا ہو گئے کرسی سے اور یمینین کیسے تشیل آنا ہوا کیسے آنا ہوا کہ دیکھو یہ کہتا ہے کہ جیسا اس کی ہے قومیں کہتا ہوں کہ میری ہے قاضی نے حضرت علی کو بٹھایا عدالت کی کرسی پر اور خود قاضی نیجے بیٹھا زمین میں یہودی کے ساتھ نیجے بیٹھ کر کہا قاضی نیجے کیا حکم ہے کیا خدمت ہے کہ یہ بات ہے قاضی نے کہا اندین آپ کے پاس گواہ ہے کہ ہاں میرا بیٹا گواہی دے گا